شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی مولمہ ہنہ اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت حشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باپ اول جس کا انوان ہے نورِ انوار اور بچوں باپ اول نورِ انوار کا ہم سبق ایک اشارہ دو پڑھ رہے ہیں جس کا انوان ہے ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سبق یعنی سبق ایک اشارہ دو کا آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر چار بچوں آج کے ہمارے حاصلاتِ تعلوم ہیں بھارت نظم و نصر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات عقص کرسکے دوسرا کسی منظوم کلام پر اپنے جذبات و احساسات کا مربوط زبان اظہار کرسکے بچوں یہ دو حاصلاتِ تعلوم ہمارے کل کے ہی لیکچر کا حصہ ہیں اور آج ایک نئی اور چیز ہم سیکھیں گے مطن نظم و نصر کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھ سکے اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آج کی حاصلاتِ تعلوم کو دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اس لئے ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہم کامل مومن بن سکے ہیں بچو ہم نے کیا آج نئی بات سیکھی ہے کہ ایک کامل مومن یعنی ایک مکمل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے حد تل امکان کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز کریں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف لیکن اس سے پہلے تمہیدی سوالات بچو کل کے ہی مطل میں سے لیاوی کچھ سوالات ہیں آپ نے نقشے کفے پا اور تاہشر کے لغوی معنی یعنی لغت اس کے کیا معنی بتاتی ہے آپ نے وہ بتانا ہے تنہائی میں میری دستگیری کی اس سے کیا مراد ہے اس مصرے سے کیا مراد ہے اور تیسا سوال ہے عالمی اشیاء سے مراد کون کون سی چیزیں ہیں یہ تین سوالات ہیں بچو مولنب اس کے مختلف سوالات بھی اپنے تمہیدی سوالات میں شامل کر سکتے ہیں اور یہ ان سوالات کو بھی اپنے سبق کا یا لیکچر کا حصہ بنا سکتے ہیں بچو یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں گے اور ان سوالات کے جوابات دیں گے بہت خوب بچو آپ کو کل کا لیکچر بہت اچھی طرح سے یاد ہے اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم نیا کیا سیکھنے والے ہیں بچو آج ہم سیکھنے والے ہیں آج کی حاصلاتِ تعلوم کی وضاحت کے لیے نظم نات کے آخری دو اشارات پڑھائے جائیں گے یعنی ہم نے جو کل چار اشار پڑھے تھے اس کے بعد جو باقی بقیہ دو اشار رہ چکے ہیں آج وہ پڑھیں گے اور ان اشار کی پڑھائی کے لیے دورانے ان اشار کی پڑھائی کے دوران طلبہ کو مطل نظم و نصر پڑھ کر معلومات اکس کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا نیس سنے ہوئے کلام پر اپنے جذبات اور احساسات کو کس طرح مربود انداز میں بیان کیا جائے اس کی بھی مشک کروائی جائے گی اور نظم کا مرکزی خیال لکھنا بھی سکھایا جائے گا آپ کو ایک اور نئی چیزیں سکھائی جائے گی نظم کا مرکزی خیال لکھنا جو ہمارے بقیہ دو شعر رہ گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی اب جو تحشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرہ میں دوبارہ اس شعر کو پڑھوں گی تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی اب جو تحشر کا فردہ ہے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں تحشر کا معنی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا تحشر کا معنی ہے قیامت تک یعنی اگر اس کے مجازی معنی یہ لغوی معنی ہے مجازی معنیوں میں ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کے معنی ہے طویل مدت تک اور فردہ فردہ کی معنی بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا آئندہ روز یعنی آج سے دوسرا روز آنے والا کل تو یعنی آنے والے دنوں میں آنے والے کل تک کا معنی فردہ لیا جائے گا اور اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے ہم نے اس میں سے معلومات عقص کرنی ہے کہ شاعر نے اس شیر میں معلومات کیا بہم پہنچائی ہے وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے پہلے یعنی نبی کریم آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے نیک لوگ اس دنیا میں اتارے گے ان کا ماضی جو بھی تھا ان کا ماضی سب کا ایک جیسے تھا ہزار وائل لاکھوں کی تعداد میں ہے لیکن آپ جو آگئے ہیں اب آپ جو ہے واحد اور تنہا ایسی ہے جو تاہشر تک رہیں گے یعنی آپ کے بعد تنہ ضرورت ہے کسی ایسے نیک انسان کی جس کی اطاعت کی جائے اور نہ ہی کسی نبی کی جس پر اللہ کا کلام اتار آ جائے یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت ختم کر دی ہے آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مکمل کر دیا ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی بہت سارے تھے لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام نامکمل تھا اس کی تعلیمات نامکمل تھی لیکن آپ پر جو تعلیمات یعنی قرآن مجید کی صورت میں نازل ہو چکی ہیں وہ تاہشر تک رہیں گی آنے والے دنوں تک رہیں گی اور آپ تنہا اور اکیلے ایسے ہیں کہ جن کے بعد اب مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں رہ گی آخری شعر ہے بچو ہماری آج کی نظم کا ایک بار اور بھی بتھا سے فلسطین میں آپ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصہ تیرا بتھا مکہ مکرمہ کا پرانا نام ہے اور فلسطین بچو آپ جانتے ہیں کہ وہ عرض مقدس ہے جسے انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے اور مسجد اقصہ پہلا مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے آخری شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی مجودہ وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں مجودہ وقت میں مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر کر رہے ہیں کہ فلسطین میں یہاں پر وہ معلومات دے رہے ہیں فلسطین کی جو کہ ایک ایسا ملک ہے محلوکو کے اعتبار سے یہ ملک برز آزم ایشیا کے مغرب میں واقع ہے اور اس علاقے کو آج کل بشر کے مستعبی کہا جاتا ہے اور یہ ایسی سرزمین ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلمت زیادتی کی جا رہی ہے اور شاعر احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ اے نبی کریم آپ ایک دوات دوبارہ اس دنیا میں آئیں جس طریقے سے آپ مکہ مکرمہ میں آئے تھے اور آپ نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا تھا تاریخی سے نکال کر روشنی میں لے آئے تھے اسی طرح فلسطین میں بھی دوبارہ اتر ہیں آپ کا نزول دوبارہ فلسطین میں بھی ہو جائے میری دعا ہے خدا پاک سے کہ آپ دوبارہ فلسطین میں اتر ہیں مسلمانوں کی جو حالت ہے مسلمان جو اس وقت تکلیف میں ہے دکھ میں ہے آپ ہی ان کی تکلیف کا درما کر سکتے ہیں آپ ہی ان کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں ان کے دکھوں کا مداوس صرف اور صرف آپ کی ہستی کر سکتی ہے اس لئے میری درخواست ہے کہ اے نبی پاک آپ دوبارہ جو ہے اتر آئیں فلسطین کی سلزمین میں کیونکہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسہ مسجد اکسہ اس وقت آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے جو کوئی مددگار آئے اور دوبارہ مسجدوں میں پھر اسی طریقے سے ازان گونجنی شروع ہو جائے جیسے مکہ مکرمہ میں گونجنی شروع ہو گئی تھی یہ جو آخری شیر ہے یہ مجودہ وقت کی حالات کی اکاسی کر رہا ہے اور گزرے ہوئے وقت کب بھی پتہ بتا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کس طریقے سے نبی کریم کی آنے کے بعد وہاں کی حالت بدل گی جہالت کی تاریخی دور ہو گئی دکھ دور ہو گئی اور ایک نور جو ہے وہاں پر چمک اٹھا جی بچو آج کا جو سبق ہے نظم نات کا وہ ختم ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو دونوں اشار کل کی طرح سمجھ آ چکی ہوں گے اور آپ نے اسی دلچسپی اور لگن سے سنے ہوں گے جس طریقے سے کالا آپ نے سبق کو دلچسپی اور لگن سے سنے ہیں ہمیں بڑھتے ہیں اپنی آج کی سرگرمی کی طرف لیکن ہماری پور حاصلے تعلوم رہ چکے ہیں جو آپ جانتے ہیں کون سے ہے مرکزی خیال لکھنے والا نظم کے مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ جو آپ کو بتایا جا چکا ہے وہ ہے سبق ایک اشاریہ دو کے لیکچر نمبر پانچ میں آپ کو مزید پوری تفصیل کے ساتھ پڑھایا جا چکا ہے مزید اس طریقے کو ہم سمجھنے کے لیے کیا کریں گے مولم جماعت میں سرگرمی کروائیں گے مولم جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کریں گے ایک گروہ درسی کتاب کی نظم جس کا آدھا حسام نکل پڑا اور آج آدھا بقیہ حسام نے آج پڑھ کے مکمل کر لیا ہے بچے اس کو دوبارہ پڑھیں گے دو گروہ ہیں دونوں گروہ جو ہے اس نظم کا دو سے تین بار مطالعہ کریں گے اور تمام اشار جو نظم کے اشار ایک گروہ جو اس میں سے عام انقاد منتخب کرے گا اور تختہ تحریر پر کیسے لکھے گا سوالات کی صورت میں جبکہ دوسرا گروہ ان سوالات کے زبانی جواب دے گا جواب لکھنے نہیں ہے صرف ایک جملے میں آپ نے ان سوالات کے جوابات بتانے ہیں اور وہی جو ہے نظم کا مرکزی خیال ہوگا جو نظم آج بچو آج ہم نے پڑھی ہے ایک گروہ کیا کرے گا ایک گروہ اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد جو اہم نکات ہے ان کو سوالات کی صورت میں تختہ تحریر پر لکھے گا اور اس کے بعد دوسرا گروہ ان سوالات کے جوابات دے گا یہاں پر ویڈیو کروکے اور اس سرگرمی کو حل کریں جی بچو اب ہم نے دوسرے حاصلات تعلیم جو ہم نے کل کے شروع کیے ہوئے تھے اس سے متعلق ایک اور سرگرمی کریں گے طلبہ جوڑوں کی صورت میں بیٹھ کر نظم نات کا ایک سے دو بار مطالعہ کریں گے اور مکمل نظم پڑھنے کے بعد شاعر احمد ندیم قاسمی کی شاعری کے چند خصوصیات ناتیا کلام کے حوالے سے یعنی بچوں نے صرف ناتیا کلام کے حوالے سے ایک دوسرے کو تین سے چار نکات کی صورت میں سنانی ہے بچو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو نظم ہم نے پڑھی ہے آج اس کو ایک سے دو بار اچھی طرح پڑھنا ہے اور احمد ندیم قاسمی جو ہماری نظم نات کے شاعر ہیں ان کی شاعری کے خصوصیت ناتیا کلام کے حوالے سے آپ نے بتانی ہے کہ جو انہوں نے کلام ہماری درسی کتاب میں شامل کیا گیا ہے ان کا جو کلام ہماری درسی کتاب میں شامل ہے اس کی کیا خصوصیت آپ کو سمجھ آئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کلام جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے اس میں کون کون سی ایسی خوبی ہیں جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے کام آ سکتی ہیں ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں شاباش بچوں آپ نے بہت اچھا نکات جو ہے ایک دوسرے ساتھی کو سنائے ہیں اس میں مولم بھی آپ کی رہنمائی انہوں نے کی ہوگی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہے مشکی سوالات ہمارے آج کے جو سوالات ہیں جو آپ گھر جا کے کاپی پہ حل کریں گے وہ ہے تینوں حاصلاتیں طالب سے متعلق پہلے جو حاصلات طالب جو ہم نے پڑھا ہے آج کا مطلب اسی سے متعلق سوالات ہیں احمد ندیم قاسمی کی شاعری کے نمائی خصوصیات بیان کریں جو خصوصیات بچوں آپ نے اپنے ساتھی کو سنائی ہے اسی میں سے چیدہ چیدہ نکات جو ہے آپ نے تین سے چار نکات کی صورت میں اپنی کاپی پر لکھ کر لے کر آنے ہیں اور ایک بار اور بھی بتا سے فلسطین میں آ اس سے شاعر کی کیا مراد ہے جو آخری شعر کا پہلا مصرہ ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس سے شاعر کی کیا مراد ہے شاعر آخر کہنا کیا جا رہا ہے اس مصرے میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے دو سے تین سطروں میں آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے اور تیسرا سوال ہمارے تیسرے حاصلات ایک تعلیم سے متعلق ہے یعنی نات کا مرکزی خیال اکس کرنا ہے جو جوابات دوسرے گروہ نے زبانی دیئے تھے اسی کو آپ نے منجمند کر کے یعنی اسی کو جمع کر کے ایک خیال کی صورت میں کاپی پر لکھنا ہے اور یہ بھی تین سطروں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں بڑھتے ہیں اپنے ورکشیٹ کی طرف ورکشیٹ میں آپ نے جو کام کرنا ہے کاپی پر اس کے ساتھ ساتھ آپ ورکشیٹ بھی حل کر کے لکھ رہیں گے ایک ورکشیٹ ہے ہمارے پہلے دو حاصلات تعلیم سے متعلق ہیں نظم نصر عبارت نظم و نصر پڑھ کر اس میں مجود معلومات اور تصورات اکس کرسکیں منظوم کلام پر اپنے جذبات اور ایساسات کا مربوط زبانی اظہار کرسکیں ان دو حاصلات تعلیم سے مطلق یہ والی ورکشیٹ ہے ایک سوال ہے اپنی پسند کی کوئی بھی نظم منتخب کرنی ہے جو بھی آپ کو پسند ہو اور وہ نظم نات ہی ہونی چاہیے بچو اس کے تین سے چار سے پانچ اشار آپ نے لکھنے ہیں اس شیٹ پر ہی لکھنے ہیں اور اس میں جو معلومات آپ کو سمجھ آتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاعر ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے شاعر یہ بات اپنا یہ خیال پیش کر رہا ہے وہ آپ نے تین سے چار سطروں میں وہ لکھ کر لے کر آنا ہے یہاں پر آپ تین سے پوری نظم نات بے شک نہ لکھیں چار سے پانچ اشار لکھ لیں پانچ اشار بہت ہے ان پانچ اشار میں جو بھی شاعر بات کہنا چاہ رہا ہے وہ آپ نے تین سے چار سطروں میں اس کے متعلق معلومات اور تصورات اکس کر کے لکھ کر لے کر آنے ہیں اور ہماری دوسری جو ورکشیٹ ہے وہ ہے نظم کے مرکزی خیال سے متعلق یہ ایک آپ کو نظم دی گئی ہے جو ہمارے درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے کسی اور کتاب سے لی گئی ہے آپ نے اس نظم کا مرکزی خیال بچو لکھ کر لے کر آنا ہے اور یہ بھی تین سطروں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ بچو دونوں ورکشیٹ جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے لیسن پلین بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ آسانی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی آج کا سبق یہاں پر ہمارا مکمل ہوتا ہے نظم ناد کا مطن آج ہم مکمل کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے آپ نظم ناد جو احمد ندیم گاسمی کے لکھی ہوئی ہے اب اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کل ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ تک آپ نے کیا کرنا ہے بچو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے شکریہ حدا حافظ